جی ہجرت کرنے والے پرندے اپنا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں آپ نے شاید کبھی اسمان پر اردو ہنسے آٹھ کی شکل میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا ہوگا یہ کونچ کی ڈار ہوتی ہے جو مشرقی وسطہ پاکستان بھارت اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہجرت کر کے آتی ہے یہ ڈار اسمان پر کئی چکر لگانے کے بعد خوراک حاصل کرنے کے لیے زمین پر اترتی ہے دراصل موسم سرمہ کے آخری حصے میں دنیا کے بہت سے ملکوں میں کونچ کی طرح کے بہت سے پرندے اپنا گھر بار چھوڑ کر نسبتاً گرم ہلاکوں کی طرف نکل پڑتے ہیں اور پھر موسم تبدیل ہونے پر یہ پرندے نہ صرف اپنے ملک بلکہ اکثر اوقات اسی امارت کے اسی گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے روانہ ہوئے تھے ایسے میں یہ پرندے اپنا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں یہ ایک دلچسپ سوال ہے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے اب تک بہت سے تجربات کیے گئے ہیں ان تجربات میں سے ایک یہ تھا کہ موسم خزا میں ہجرت کے وقت سے پہلے بگلوں کا ایک گروہ ان کے گھونسلوں سے لیا گیا اور کسی دوسری جگہ چھوڑ دیا گیا اس نئے ہلاکے سے انہیں اپنے سرمائی غزائی ہلاکوں تک پہنچنے کے لیے ایک نئی سمت اختیار کر کے جانا تھا لیکن جب وقت آیا تو بلکل صحیح سمت میں اڑے اور اسی راستے کو اختیار کیا جس پر وہ اپنے پرانے گھر کی طرف واپسی کے وقت اپناتے تھے یوں لگتا ہے کہ قدرت نے انہیں ایسی جبلت عطا کی ہے جو انہیں موسم کی تبدیلی پر صحیح سمت میں اڑنے میں مدد دیتی ہے ایک اور تجربے میں بعض پرندوں کو ہوائی جہاز کے ذریعے ان کے گھروں سے ساڑھے چھے سو کلومیٹر دور لے جا کر چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے گھروں کی طرف اڑ گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرندے اپنی جبلت کی مدد سے ہی اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پرندے اپنے بچوں کو راستوں کے بارے میں نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ عموماً پہلے ہی اپنی سلانہ ہجرتوں پر اڑ جاتے ہیں گھروں کی طرف جانے والے پرندے اکثر رات کے وقت پرواز کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دورانے سفر زمین پر رہنمائی کرنے والے نشانات بھی نہیں دیکھ سکتے جبکہ بعض پرندے پانی ہی کے اوپر اڑتے ہیں جہاں کسی قسم کے کوئی نشانات ہو ہی نہیں سکتے اس سلسلے میں ایک نظریہ تو یہ ہے کہ پرندے ان مقنتیسی میدانوں کا ادراک رکھتے ہیں جو زمین کے اندر اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں مقنتیسی قوت کی یہ لہریں شمال سے جنوبی مقنتیسی کتب تک بچی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے پرندے ان لہروں کی مدد سے اپنا راستہ تلاش کرتے ہوں مگر اس نظریہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا حقیقت یہ ہے کہ آپ تک مائرین اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکے آخر پرندے اپنا راستہ کیسے تلاش کرتے ہیں تاہم پرندوں کی ہجرت کے متعلق ایک تاریخی واقعہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا جب کولمبس امریکہ کے قریب پہنچ چکا تھا مگر ابھی تک اسے اس کی خبر نہ تھی اور اس نے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ دیکھے جو جنوب مغرب کی طرف اڑ رہے تھے اس پر کولمبس نے اندازہ لگایا کہ زمین یہ خشکی قریب ہے لہٰذا اس نے اپنا رخ بدل کر پرندوں کی اختیار کردہ راہ پر بڑھنا شروع کر دیا اور بہماس کے سائل پر جا اترا اور نئی دنیا دریافت کرنے کا بہت بڑا عزاز حاصل کر لیا سامپ کا دل کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سامپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ٹیوب جیسا لمبا جس میں کسی قسم کا کوئی ابحار جو ٹانگوں یا بازگوں کا کام دے سکے دکھائی نہیں دیتا صرف ایک طرف چپٹا سا سر ہوتا ہے لیکن سر اور دم کے درمیان ایک لمبا اور انتہائی پہچیدہ جسم پایا جاتا ہے اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سامپ کے جسم میں ریڈ کی ہڈی بھی موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں نظام انہزام جگر دل اور تمام اقسام کے ازلات غدود اور دوسرے آزاب پائے جاتے ہیں جو دوسرے ریڈ کی ہڈی رکھنے والے جنوروں میں موجود ہوتے ہیں سامپ میں پہلی حیرت انگیز بات ٹانگوں سے محرومی ہے جبکہ دوسری خصوصیت آنکھوں کے پپوٹوں سے محرومیت ہے جو سامپ کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے در حقیقت اس کے پپوٹیں شفاف ہوتے ہیں اور حرکت نہ کر سکنے کے باعث آنکھ کو ہمیشہ ڈھامپے رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اس کی آنکھیں شیشے جیسی چمکدار دکھائی دیتی ہیں بیشتر سامپوں میں صرف ایک پھپڑا ہی دیکھا جاتا ہے لیکن ازدہوں اور چند دوسرے سامپوں میں دو پھپڑے بھی پائے جاتے ہیں سامپ میں کان بھی بیرونی سطح پر دکھائی نہیں دیتے لیکن اس میں زمین کے اندر پیدا ہونے والی لہروں اور اجتہاش کو محسوس کرنے کی زبردست حص پائی جاتی ہے سامپ تمام چیزوں کو گہری نظر سے دیکھتا ہے اور اپنے شکار کو رنگ اور جسامت کی بجائے حرکات اور سکنات سے پیچاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ سامپوں میں سونگنے کی بھی امدہ سلائیت پائی جاتی ہے لہٰذا یہ اپنے شکاری جانوروں دشمنوں اور دوسری چیزوں کو سونگ کر پہچانتا ہے یہ ہوا میں سے کیمیائی ذرات کو بھی پہچاننے کی سلائیت رکھتا ہے کہ آیا یہ کسی انسان کے ہیں دوست یا دشمن کے ہیں یا خوراک کے ہیں سامپ کے بارے میں ایک دلچسپ بات کہ سامپ کسی بھی چیز کو پانچ سے دس سیکنڈ سے زیادہ ذہن نشین نہیں کر سکتا یعنی یاد نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے دماغ میں سیری بلم ہیمسفیر نہیں پایا جاتا اسی وجہ سے آج تک سامپ نہ کبھی کسی کا وفادار ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے سامپ کیا اور کیسے کھاتے ہیں کوئی بھی سامپ سبزی خور نہیں ہوتا یہ تمام کے تمام گوشت خور ہیں اور کچھ جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں سامپوں کے میدے میں حازمہ کے رس بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی شکار کو ثابت بھی نگل لیتے ہیں مثال کے طور پر نہ تو پرندوں کی طرح چونچ ہوتی ہے اور نہ ہی بلیوں جیسے چیرنے پھاڑنے والے دانت تمام سامپ کسی ٹیوب کی طرح کھوکلے ہوتے ہیں اور صرف شکار کو پکڑنے کے لیے سوئی جیسے باریک دانت رکھتے ہیں اس طرح یہ کبھی بھی اپنے شکار کو چباتے نہیں ہیں سامپوں اور سامپوں کی خوراک کے مطلق ایک اور غیر معمولی اور دلچسپ خصوصیت دانتوں کے پیچھے ایک جبڑے کا پایا جانا ہے یہ جبڑے کی ہڈی خوراک کو نگلنے میں مدد دیتی ہے یہ جبڑہ کھوپڑی کی ہڈیوں سے جڑا ہوا نہیں ہوتا اس جبڑے کے کنارے پر دانت ہوتے ہیں جبکہ بعض سامپوں میں تالو کی چھت پر دانتوں کی دو کالم ہوتے ہیں اور ہر کالم کے دانت ہڈیوں کے اوپر خاص قسم کے ازلات کے ساتھ حرکت کرتے ہیں پہلے جبڑے سے سامپ خوراک کو آگے دکھیلتا ہے جبکہ دوسرا اس کو پکڑتا ہے اور اس سے اگلی جبڑے کی ہڈی اس پر دباؤ ڈالتی ہے اس طرح سے سامپ شکار کو اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے اور جبڑوں کی ایسی ترتیب کے باعث سامپ اکثر اوقات اپنے سے بڑے جانوار کو بھی کھا جاتے ہیں مثال کے طور پر ازدہے، ہرن اور چیتے کو بھی کھا جاتے ہیں ویسے عام سامپ مناسب سائز کے جانوار ہی کھاتے ہیں جن میں گھاس کے ٹڈے، مینڈک، مچھلیاں، چوہے اور پرندے بھی کھاتے ہیں کچھ اندھے سامپ صرف دیمک وغیرہ ہی کھاتے ہیں جبکہ کچھ سامپ اپنی ہی جنس کے سامپ کھاتے ہیں سب سامپ صرف مکڑی، مچھلی، پرندے اور تتلی کھاتے ہیں اور وہ چوہے اور چپکلیوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اسی طرح پانی کے سامپ صرف مچھلیاں اور مینڈک ہی کھاتے ہیں جبکہ چوہوں اور ہشرات وغیرہ کو بلکل نہیں کھاتے موسیقی